اور عمران خان اور بچھرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی اڈیالا جل میں سمات ہوئی بچھرا بی بی آج بھی طبی وجوہات کی بنا پر عدالت میں پیش نہیں ہوئی جبکہ چھ سماتیں گزرنے کے باوجود ملزمان نے عدالت کی جانب سے جاری تین سو بیال اس کے سوال نامے پر جوابات داخل نہیں کرائے آج ہونے والی سمات کی آغاز میں عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا تاہم بچھرا بھی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئی اور ان کے بکلہ نے طبی بنیادوں پر حاضری سے ایک روزہ استثناء کی درخواست دائر کر دی جبکہ ملزمان کی جانب سے آج بھی تین سو بیال اس کے تحت جاری سوال ناموں کے جواب داخل نہیں کروائے گئے سمات کے دوران بکلہ سفائی نے سولہ گواہان کی فہرس عدالت میں پیش کر دی اور انہوں نے ان سولہ گواہان کو عدالتی گواہ کے طور پر طلب کرنے کی استداء کر دی جس پر نیپ کے پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو عدالتی گواہ کے طور پر طلب کرنے کا اختیار عدالت کا ہے اس درخواست پر اعتراض نہیں ہے لیکن عدالت اسے مناسب وقت کے لیے رکھ لے ذابطہ پوداری کے مطابق گواہان کی شہادت مکمل ہونے پر ملزمان سوالات کے لیے جواب دیتے ہیں قانون کے مطابق ملزمان سے تین سو بیالیس کے سوال ناموں پر جواب طلب کیے جائیں ملزمان کے پاس ابھی اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے کا حق بھی ہے اس وقت سولہ گواہان کو طلب کرنے کا مقصد صرف کیس کو طول دینا ہے جبکہ نیپ پروسیکیوٹر نے بشرا بی بی کی آدری سے استثناء کی درخواست پر کہا کہ ہمیں بشرا بی بی کی طبی بنیادوں پر پیش کی گئی درخواست پر بھی اعتراض نہیں ہیں قانون کے مطابق درخواست کے ساتھ پلیڈر مقرر کیا جائے اس کے بعد عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے بکلہ کی گواہوں کو طلب کرنے کی درخواست کو مناسب وقت پر سماعت کے لیے رکھ لیا اس کے بعد عدالت نے ملزمان سے سوال ناموں پر جواب طلب کرتے ہوئے کہ اس کی سماعت کل یعنی بیس نویمبر تک ملتبی کر دی عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے سولہ گواہان کو بطا اور عدالتی گواہ طلب کرنے کی درخواست میں کون کون شامل ہیں اس حوالے سے دائر درخواست کی تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے بکلہ کی جانب سے دائر درخواست میں سابق سیکرٹری کا بھی نیڈیویجن احمد نواز سکھیرہ اور گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر سمیت ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پنجاب کے چیئرمن کو القادر پرس یونیورسٹی کے ریکارڈ کے ساتھ بطور عدالتی گواہ طلب کرنے کی درخواست کی گئی ہے اس کے علاوہ درخواست میں آئی اس کو کے افسر سمیت کل سولہ گواہان کو طلب کرنے کی درخواست کی گئی ہے درخواست میں یہ موقع اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے پروسیکیوشن سے شواہد اور گواہ طلب کیے تھے اور پروسیکیوشن نے کچھ گواہ پیش کیے جو ان کے حق میں تھے جبکہ پروسیکیوشن نے ان گواہوں کو پیش ہی نہیں کیا جو کیس کے حقائق اور دستاویزات سے واقف تھے اور مبینہ الزامات اور اس جھوٹے مقدمے کی حقیقت کو جانتے تھے